Always Welcome ساتھیوں Digital Class ہمیں اس آپ کے ساتھ بیدوانو اپنی پروڈکشن انجنئرنگ کی سریعت چل رہی ہے جو بھی کنٹینٹ اب تک آپ نے پڑھائے اور آگے اس ویڈیوم پڑھنے والے ہیں سارا کنٹینٹ آپ کو پیڈیا فارمیٹ میں ایویلی بھیل ہے جس طرح سے میکنکل انجنئرنگ جرنرل نالوج کی کمپلیٹ سریعت سریعت ایویلی بھیل ہیں اس کو اسی فارمیٹ میں ڈھالا جا رہا ہے تو دیکھا تھا اس میں الانگیشن فیکٹر کس پرکار سے بڑھائے جا رہا ہے اس کو ایسے ایکسپریس کرتے ہیں ان پاسیج کے لیے کی پاور ان لگا دی گئی ہے اور نمبر اور پاسیج کتنی بار اس پروسیس سے اسے گزرنا ہوگا آخری کسوٹی پر پہنچنے تک اس کے ساتھ فارمیگ کا پروسیس دھورایا جاتا ہے انتیم چھن میں کمپلیٹ کر دیا جاتا ہے تو نمبر اور پاسیج کاؤنٹ کر لیے جاتے ہیں آپ نے کنٹینیوٹی اکیوشن کے بارے ہم ضرور سنا ہوگا ساتھی فلوڈ میکنکس میں کنٹینیوٹی اکیوشن کیا ہوتی ہے سانتیتہ تصمی کرن ہے جو میٹریل یا ماس فلو ہو رہا ہے سمان رہتا ہے کسی کرو سیکشن کو چینج ہو جانے کے بعد بھی وہ سیم بن رہتا ہے کیونکہ ویلو سیٹی میں چینج آ جاتا ہے لیکن فلوڈ فلو کرتے ہوئے آپ نے دیکھیں گے تو یہاں پر ہم سولیڈ کو فلو کرتے ہوئے دیکھیں گے سمجھنے کوشش کریں گے ایسا بہبار سو کر رہا ہوگا کنٹینیوٹی اکیوشن ویڈیجیٹل کلاس کوئی بھی ٹاپک آپ سرچ کریں اپنے نوٹسوں کے تو آپ کو بائیڈیجیٹل کلاس لگا دیں گے تو ایک ایک نوٹس کے لیے الگ الگ ویڈیو ہر ٹاپک کے لیے آپ کو سائد ایبیلیبل مل جائے گی یا پھر اس ویڈیو کی ردگرد کی کوئی ویڈیو میں آپ کا ٹاپک جرور انکلوڈ ہوگا تو ڈیفورمیشن کس پرکار سے ہوتا ہے ساتھی ہو یہ آپ کا ورک پیس ہے ورک پیس کو اس پرکار سے کوئی ورک پیس ہوگا آپ کا اس کو آپ رولنگ کرنا چاہتے ہیں اس پرکار کے رولر راگ ہوئیں گے اس سے گزاریں گے تو فائنل ان سے دب کر کس پرکار سے آ جائے گا تھکنے اس میں ریڈیکشن ہو جائے گا یہاں پر اب یہاں پر جو انٹری مار رہا مان لیتے ہیں ایک کروس سیکسن یہ ہے دوسرا کروس سیکسن یہ ہے جیسا کہ کنٹینٹوٹوکیشن ہم پڑھتے ہیں تو اس سیکسن پر اس کو کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں اس میں بیلو سیٹی کتنی ہوگی جو یہ ورک پیس ہے اس کی بیلو سیٹی ہوگی وی اورجنل کے برابر وی او کے برابر اور اس کروس سیکسن سے نکلنے کے بعد یہاں پر بیلو سیٹی جو میٹریل فلو ہو رہا ہے میٹر فلو ہو رہا ہے اس کی فائنل بیلو سیٹی ہمیں پرابت ہو جاتی ہے اور جو یہ جون ہوتا ہے اس کے اندر دبا ہوا ہے رولروں کے نیچے جب ورک پیس دبا ہوا رہتا ہے اس جون کو ہی ڈیفورمیشن جون کے نام سے ہم جانتے ہیں کونسٹنٹ ماس فلو ریٹ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کنٹینوٹوکیشن میں کروس سیکسن دیکھے جائیں یہ 2D ڈائیگرام 3D دیکھا جائے تو اس کے پیچھے کچھ اس کی ہائٹ لیندھ ویندھ ہوں گی اس پرکار سے برک پیس ہو رہا ہوگا تو ایک کروس سیکسن اس پرکار سے بن کر آپ کو کمپلیٹ نظر آ رہا ہوگا اور آگے اس کروس سیکسن سے یہ میٹریل فلو ہو رہا ہوگا اس طرح سے آپ مان سکتے ہیں اس پرکار سے آگے طرف فلو کر رہا ہوگا یہ دیئے سیٹ پلیٹ ہے کوئی تو یہ کیا اپنا دی جائے ڈیفرموشن جون ہے ڈیفورمیشن جون میں کیا ہو رہا ہے ساتھی ہو یہ آپ مان لیتے ہیں کروس سیکسن ہے ایک ایک دو ون ون ڈیس ٹو ٹو ڈیس تو یہاں پر الاسٹو پلاسٹک ریجن ہے الاسٹو پلاسٹک ریجن ہے اس میں الاسٹک ڈیفورمیشن بھی ہو رہا ہوگا کچھ تھوڑا بہت اور پلاسٹک ڈیفورمیشن ہو رہا گا پلاسٹک ڈیفورمیشن ہو گیا اس کے بعد سمجھ لیجئے پروسیس ہے الاسٹک پلاسٹک ریجن میں پلاسٹک ڈیفورمیشن ہو رہا ہے اور اس ڈیفورمیشن میں میٹریل فلو کر رہا ہے پلاسٹکلی میٹریل فلوز پلاسٹکلی جو کی وغد کر واپس اپنی پوزیشن میں نہیں آ پائے گا ایک بار اس سیما کو کروس کر جانے کے بعد سارے کھیل بدل جاتے ہیں ورک پیس کی زندگی میں نیا دور شروع ہو جاتا ہے تو یہی وہ جان ہے اس کے بعد پلاسٹک ڈیفورمیشن ہو جائے گا پلاسٹک فلو دیکھنے کو ملے گا میٹریل کا تو یہاں پر پوائنٹ ایڈ کر رکھا ہے we know that کنٹیونٹ ڈیوکیوشن میں ماس فلو ریٹ یہاں پھر آپ نے فارمولا دیکھا ہوگا یہاں پر کروس سیکشن پر ایریا اور ویلوسیٹی ہیں سیکشن پر سیکنڈ سیکشن پر اس کے برابر a2 v2 کے برابر ہوگا a1 b1 is equal to a2 v2 پرابت ہوتا ہے اب یہاں پر ایریا کیا ہے ساتھی ایریا ہے b اور t جو تھکنیس ہے ایک تو ورگ پیس کی اور جو اس کی بیڈت ہے ان دونوں کا ملٹیپلائی ایریا ہوگا یا ویلوسیٹی بی ہے تو اسے آپ بی ون دے سکتے ہیں یا ان کو باہر کبر کر دیے گیا ہے یہ ارڈجنل آپ کو ویلوسیٹی بی ٹی اس کا ایریا ہے بڈت یا تھکنیس کہیں بعد میں فائنل کتنا ہو جائے گا وی ویلوسیٹی فائنل ہو جائے گی وی ٹی اس کا کروس سیکشن ایریا ہو جائے گا تو اس پرکار انہیں ہم آسانی سے لکھ سکتے ہیں ارڈجنل ویلوسیٹی ایریا اور فائنل ویلوسیٹی ایریا یہ کیا ہو رہا ہے انٹری ٹو ڈیفورمیشن جون ڈیفورمیشن جون میں گھسنے سے پہلے اس پرکار سے ویلوسیٹی ایریا ہوگا اور ایک جیٹ پر یہ آپ کو فائنل ایریا اور ویلوسیٹی دیکھنے کو ملیں گے جو بتا رہے ہوں گے تو کنٹینو ٹکیسن ایک طرح سے یہاں پر لگ گئی ہے اب نیٹ دیکھتے ہیں ساتھیو فورس ٹارک اور پاور ان رولنگ جیسا آپ پروسیس پر فارم کر رہے ہیں کتنا فورس لگ رہا ہے کس پرکار ٹارک لگ رہا ہے کس پرکار سے پاور کلکلیٹ کی جاتی ہے رولنگ میں تو سب سے پہلے فورس پر بات کر لیتے ہیں ساتھی فورس کتنا لگ رہا ہوگا فورس کتنی ریکارمنٹ ہوتی ہے اسٹریس ملٹیپلائی ہوتا ہے ایریا سے اب اسٹریس کونسا ہوتا ہے جو یہاں لگتا ہے تو فلو اسٹریس کیونکہ میٹریل کو فلو کرانے میں جتنا اسٹریس لگ رہا ہوگا وہ فلو اسٹریس کہلائے گا اور یہاں پھر ایریا کونسا ہے پروجیکٹیڈ ایریا کیونکہ فل ایریا پہ تو دباب نہیں لگ رہا ہے پروجیکٹیڈ ایریا آپ لگ رہا ہوگا یہ بیلہ نہیں اوپر نیچے لگے ہوئے ہیں میٹریل یہاں دب کر اس پرکار سے نکل رہا ہے اتنا ہوگا میٹریل اس پرکار سے نکل رہا ہوگا تو اس ایریا میں جو یہ اسٹریس لگ رہا ہے پریسر فورس لگ رہا ہے اب اس ایریا میں جو پروجیکٹیڈ ایریا نکلتا ہے اس پرکار سے یہ اس کی ہائٹ بٹ پیچھے کیلکولیٹ کی جائیں گی تو وہ پروجیکٹیڈ ایریا ملٹیپلائی ہوتا ہے تو آپ اسے فائنل لکھ سکتے ہیں ایف ایج گلٹو فلو اسٹریس ملٹیپلائی ایریا کیا ہوگا ساتھی ہو جو پروجیکٹیڈ لیندھ ہوگی ایل پی اور اس کی کچھ بٹت ہوگی بی کے برابر تو فائنل فورس آپ کو ریکوائرمنٹ اتنی ہوگی ایف ایج گلٹو فلو اسٹریس ملٹیپلائی ایل پی اس کی پروجیکٹیڈ لیندھ ہے اور بی اس کی بٹت ہے یہ اس پرکار سے آپ آسانی سے فورس نکال سکتے ہیں ڈیفارمیشن میں یا رولنگ میں فورس لگ رہا ہے ایک بار پھر سے نظر مار لیجئے پروجیکٹیڈ لیندھ یہ ہے کیونکہ یہی نیچے ایک طرف فورس لگ رہا ہوگا تو ہم اس پرکار فورس یا پریسر لگے تو پروجیکٹیڈ ایریا لے کر چلتے ہیں لیکن 3D میں دیکھا جائے تو پیچھے بھی اس پرکار سے اس کی کچھ ڈائمنسنز ہوں گی جو ہم بی سے ایکسپریس کر رہے ہیں بٹت سے تو ایریا کس پرکار سے نکالا جا رہا ہے یہ تو اب یہاں پر صرف پروجیکٹیڈ ایریا کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر یہ اس کی پروجیکٹیڈ لیندھ ہوگی پیچھے اس کی ویڈت ہوگی پیچھے اس پرکار سے اس کو لے جائے جائے تو آپ ڈائریکٹ 3D میں اس پرکار کا ایریا کنسیڈر کر کر چل سکتے ہیں جو یہ ایریا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس ایریا کی بات کی جا رہی ہے تو فلو اسٹریس ملٹیپل ایریا اس پرکار سے آپ بتائی جا رہی ہیں یہ دیوو سریز آپ کمپلیٹ دیکھتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو کوئی بھی کنسیڈ نہیں رہے گا امید کرتے ہیں ویڈیو امتی گئی اب تک کی جان کر آپ کو اچھے سمجھ مائی ہوگی ابھی آپ کا کوئی کنسیڈ ہے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کر پو سکتے ہیں ساتھی آپ چاہیں تو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کونٹیکٹ لنک آپ کو ویڈیو ڈسکرپسن مل جائے گا ویڈیو کو انتک دیکھنے کے لیے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا دل کی گھرائیوں سے بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ہم تب تک پڑھتے رہیے بیست رہیے مست رہیے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو انتک دیکھنے کے لیے آپ کا دل کی گھرائیوں سے بہت بہت دھنیواد چہین بند مہترم